بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ قل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت حق خود ارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جد و جہد کو دبانے کے لیے فوجی طاقت کا ویشیانہ استعمال کر رہا ہے لیکن وہ اپنے مضمون منصوبے میں کمی کاب جاب نہیں ہوگا جو بھی بھارتی فورسز کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے بے رحمانہ تشددیاں جبر کے دیور طریقوں سے خاموش کر دیا جاتا ہے بھارت ظالمانہ ہتکندوں کے ذریعے مقبودہ علاقے میں خوف اور دہشت کا محول پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے بھارت کا اصل منصوبہ علاقے میں عبادی کے تناسب کو تبدیل کرنا ہے اور جبر کے بلبوتے پر کشمیریوں کے خطہ کے خود ارادیت کی آواز کو ختم کرنا چاہتا ہے دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بھارتی فوج کی سنگینیوں بندوقوں اور چبر اور تشدد کے سائے میں ہونے والے نام نہات اور جالی انتخابات کے بعد عمر عبداللہ نے گزشتہ دنوں وزیرعالہ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا تھا موڈی حکومت کے تائینات کردہ لیفٹینٹ کورنر منوج سہنہ نے عمر عبداللہ اور ان کے نامدودودرہ سے حلف لیا دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ موڈی حکومت نے دو ہزار اٹھارہ میں مقبودہ علاقے کی ایسیمڈی تحلیل کر کے علاقے میں صدارتی راج نافذ کر دیا تھا بعد میں اگست دو ہزار انیس میں بی جے پی حکومت نے مقبودہ علاقے کی خصوصی حصیت بھی ختم کر دی تھی اس وقت سے مقبودہ جمعو این کشمیر کی اصل قیادت جیلوں میں بند ہیں جن میں مسلط عالم بھٹ سید شبیر شامیر واد عمر فاروق سیدہ آسیہ اندرابی فہمیدہ صوفیر ڈاکٹر محمد قاسم اور دیبر قائدین شامل ہیں یہ کشمیری قوم کے دوستو اصل قائدین میں سے ہیں کشمیر کی آواز اور پہچان ہیں کشمیری قوم دل و جان سے ان سے محبت کرتی ہے ان کے ایک اشارے پر کشمیری قوم جانے نشابر کر دیتی ہے یہ ہرطال کی کال دیتے تو پورا مقبوضہ وادی میں زندگی رک جاتی تھی یہ قائدین جدرت مند بہادر شیر اور دلیر ہیں جو محاذ کی پہلی صفوں میں رہ کر تحریک کی قیادت کرتے تھے قوم اور قائدین کی دو طرفہ محبت سے تحریک دن بے دن مضبوط سے مضبوط طرف ہوتی چلی جا رہی تھی یہاں تک کہ بھارتی فوج کے جنرل اور ٹھنک ٹینک یہ کہنے پر مجبور ہو چکے تھے کہ کشمیر ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے مقبوضہ وادی کو ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر موڈی نے شب خون مارا کشمیر کی خصوصی حصیت ختم کرتے ہوئے ہوتیت کانفرنس کے تمام قائدین جلوں میں ڈال دئیے گئے وادی میں طویل عرصے کے لیے کرفیو نافذ کر دیا گیا اخبارات اور چینل پر بدترین قسم کی پبندیاں لگا دی گئیں ازادی اظہار جس پر پہلے ہی پبندیاں تھی انہیں مزید پبندیوں میں جگڑ دیا گیا پھر جس طرح ایک اٹھائی گیر موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے واردات کر گزرتا ہے ایسے ہی موڈی حکومت نے مقبوضہ وادی میں انتخابات کی واردات کا ڈالی جبکہ کشمیری قوم کی اصل قیادت کی غیر موجودگی میں ان انتخابات کی کوئی حقیقت اہمیت اور حصیت نہیں ہے اگرچہ موڈی حکومت نے کشمیر کی خصوصی حصیت کا خاتمہ اوگست دو ہزار انیس میں کر دیا تھا اس کے بعد تمام ایسے قائدین جو پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے چن چن کر حوالات میں بند کر دیا گیا موڈی حکومت کا خیال تھا کہ اب مقبوضہ وادی کے طول و عرض میں پاکستان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں رہا ہو گیا لیکن موڈی حکومت کی آئید کردہ پبندیاں نرم ہوئی اور انتخابات کی مہم شروع ہوئی تو نیشنل کانفرنس پاکستان کے نام پر ووٹ مانگنے پر مجبور ہو گئی اس کے ساتھ نیشنل کانفرنس نے آرٹیکل تین سو ستر کی بحالی پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر سے متعلق نداکرات قیدی کی رہائی انسانی حقوق کے تحفظ پریس کی ازادی جیسے ناروں پر الیکشن مہم چلائی اور لوگوں سے ووٹ مانگی یہ دوستو اس لیے کہ نیشنل کانفرنس کے امیدوار یہ جانتے تھے کہ موڈی حکومت کی تمام تر پبندیوں سختیوں رکابتوں کے باوجود کشمیری آج بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں آج بھی پاکستان رہتا ہے اور بستا ہے مقبوضہ واضی میں ہونے والے جالی انتخابات کے نتیجے میں بننے والے کٹ پتلی وزیراعلا عمر عبداللہ کا تعلق دوستو شیخ عبداللہ کے خاندان سے ہے وہ شیخ عبداللہ کے پوتے ہیں شیخ عبداللہ ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے کشمیری مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت آل جمعہ کشمیر میں نقب لگا کر کشمیری مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کیا اور نیشنل کانفرنس کے نام سے ایک الگ جماعت بنا ڈالی انیس سو سنتالس میں جب ریاست جمعہ این کشمیر کی ازادی یقینی ہو چکی تھی تو شیخ عبداللہ نے ننگ ملت اور ننگ وطن کا کردار ادا کیا اس وقت عمر عبداللہ کٹ پتلی وزیراعلا تو بن گئے ہیں لیکن عملی اور فکری طور پر دوستو ان کا کشمیری قوم سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے پارٹی کے اندر بھی ان کی قائدانہ صلاحیتوں پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں بچپن اور جوانی ممبئی اور لندن میں گزارنے والے عمر عبداللہ کشمیری نہیں بول سکتے جب بولتے ہیں تو ان کے ٹوٹے پھوٹے جملے مزاق بن جاتے ہیں اپنے دادا شیخ عبداللہ اور والد فاروق عبداللہ کے مقابلے میں وہ کشمیری عوام کے ساتھ گل مل نہیں پاتے وہ گالف کھیلتے انگریزی بولنے والے لوگوں کو پسند کرتے ہیں اور عوامی دیلیوں میں کافی کا مگ تھامے نظر آتے ہیں جبکہ کافی پیتے ہوئے وہ ان لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں جو نمکین چائے روایتی پیالیوں میں پینے کے آتی ہیں عمر عبداللہ ایک ایسے وقت میں وزیر اعلیٰ بنے ہیں جب ان کے مقابلے میں ریاست کے گورنر کو قانون سازی اور انتظامی امور کے وسیع اختیارات دیئے کے ہیں پولیس کا نظام پہلے ہی انڈین وزارت داخلہ کے پاس ہے اور بڑے منصوبوں کے لیے رقم مختص کرنا ہو تو حکومت لیٹینن گورنر کے دستخط کی محتاج ہو کی اسی طرح اگر کابینہ کا اجلاس طلب کرنا ہو تو ایجنڈا دو روز قبل گورنر کے پاس منظوری کے لیے پیش کرنا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ عمر عبداللہ مکمل طور پر بھی اختیار ہوں گے اور انہیں قدم قدم پر گورنر اور دلی کی طرف دیکھنا ہوگا کشمیری قوم کی اصل قیادت کو جیلوں میں ڈال کر جبر اور تشدد کے محول بندوقوں اور سنگینوں کے سائے میں کرائے گئے انتخابات کی دوستوں کوئی حقیقت نہیں ہے یہ انتخابات بی جے پی کے اس منشور کا حصہ ہے جن کا مقصد کشمیریوں کی منفرد ثقافتی شناکت کو مٹانا علاقے کی مسلم اقتریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے دفعہ تین سو ستر اور اے پینتیس کی منفوخی بھی اسی مضمون مہم کا حصہ تھی مودی حکومت منظم طریقے سے مقبوضہ وادی میں عبادکاری کی بنیاد رکھ رہی ہے کشمیریوں کو ڈومی سائل جاری کرنے بیرونی لوگوں کو زمین آلوٹ کرنے بھارتی شہریوں کو ملازمتیں دینے اور غیر کشمیریوں کو ووٹنگ کا حق دینے جیسے اقدامات کا مقصد کشمیریوں کو حق رائدہی سے محروم کرنا ہے اور انہیں اپنی ثقافت اور اقتصادی وسائل سے محروم کرنا ہے حدیت رہنماوں نے کشمیریوں کی بقاہ کو دربیش اس خطرے کے بیش نظر معاشرے کے تمام طبقات کے درمیان اتحاد اتفاق پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ کشمیری اپنی شناکت تحفظ کے لیے پرعظم ہیں ستتر سال کے فوجی جبر کے باوجود بھارت کشمیری عوام کے جذبہ ازادی کو کمزور نہیں کر سکا دوستو کشمیری ہندو انتہا پسندوں کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کی بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں اور دیں گے بلند ترین شرع سود اور پیٹرولیم لیوی کی ریکارڈ آمدنی سے سٹیٹ بینک آف پاکستان کو حاصل ہونے والے بے مثال منافع کی بدولت پاکستان چوبی سال میں پہلی بار اپنے مالیاتی خسارے کو سر پلس میں تبدیل کرنے میں دوستو کامیاب ہو گیا اس مالی سال کی پہلی سماحی جولائی تا ستمبر کی مالیاتی آپریشنز ریپورٹ کے مطابق مرکزی بینک نے پچی سو ارگ روپے کا اب تک تا سب سے زیادہ سر پلس منافع حاصل کیا ہے جس کی بنیادی وجہ ملک کی اب تک کی بلند ترین 22 فیصد کی شرع سود ہے اس ہنسے کے حصول میں پٹرولیم لیوی سے حاصل ہونے والے ریکارڈ دوستو باسٹھ ارگ روپے سے بھی مدد ملی ہے جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 18 فیصد زیادہ ہے قومی ٹیکس اور اخراجات کے درمیان فرق پہلی سماحی میں ایک عرب ستر کروڑ ساتھ لاکھیں جی ڈی پی کے ایک اشاریہ چار فیصد تک پہنچ گیا یہ پچھلے سال کی اسی مدد میں ریکارڈ کیے گئے زیرو اشاریہ نو فیصد خسارے کے بلکل برہتس ہے مالی سال 2001 کے بعد سے لگاتار مالیتی خسارے کے چوبیس سالہ جمعوت کو توڑ دیا گیا ہے مالیتی توازن سے سود کی ادائیگی کو خارج کرنے بلے ملک کے بنیادی سرپلس نے بھی تیس خربیاں جی ڈی پی کے دو اشاریہ چار فیصد سے زیادہ کی بلندی کو چھو لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے ملگیر تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور کہا ہے کہ چھبیس میں ترمیم کے ذریعے آئین اور عدلیہ کی ازادی پر حملہ کیا گیا اب ستائیس میں آئینی ترمیم کے ذریعے یہ لوگ فوجی عدالتیں بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمیں کسی تاریخ کمرے میں سزائیں ہوں اور اپیل کا حق بھی نہ ہو دوسری طرف عمر ایوب کا کہنا ہے کہ عدالتی حکم کے باوجود عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا یہ دنیا سے چھپانا جا رہے ہیں کہ عمران خان کو سہولتیں نہیں دی جا رہی توہین عدالت ہو رہی ہے امریکی اخبار نیو یار ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی نے اسرائیل پر حملے کی تیاری کا حکم دے دیا ہے اسرائیلی حملوں میں نقصانات کی بریفن کے بعد یہ حکم دیا کیا امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی انٹیلیجنس حکام کے مطابق ایران اسرائیل پر ایک اور حملے کی تیاری کر رہا ہے ایک اور ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی انٹیلیجنس کی اطلاعات ہیں کہ پانچ نومبر کو امریکی انتخابات سے پہلے ایران اراکی ملیشیا کے ذریعے ڈرونز اور بلیسٹک میزائلوں سے اسرائیل پر حملے کی تیاری کر رہا ہے سپریم لیڈر آیت اللہ خام نائی کے حوالے سے خبر باہر آئی ہے کہ اسرائیل کو ایران پر حملوں کا ایسا دردناک جواب دیا جائے گا کہ اسے پشتانا پڑے گا دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ ایران پر حالیہ حملوں کے بعد ایران میں کسی بھی حدف کو نشانہ بنانا ممکن ہے کیونکہ یہ ہماری صرف ایک اکثر سائز تھی جس کو ایران نہیں روک سکا اور ہم نے بڑی آسانی سے اپنے حدف کو ٹارکٹ کیا پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ امران خان صرف احتجاج کے ذریعے ہی باہر آئیں گے آئندہ احتجاج حتمی اور آخری اور زبردست اور دردناک ہوگا امران خان کی رہائی احتجاج کے بغیر ممکن نہیں یا تو سر جھکالیں یا پھر خودداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا طلبہ کو پاکستان کے لیے باہر نکلنا ہوگا دوسری طرف فرانہ صنع اللہ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے غیر معمولی احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا تو اسے روکنے کے لیے بھی انتظامات بھی غیر معمولی ہی ہوں گی ان کا کہنا تھا کہ تین لاس بندے تو خود امران خان بھی نہیں لا سکے تھے جب ان کا گراف بہت بلند تھا وزیر آدم کے مشیر برائے سیاسی امور کا کہنا تھا کہ امران خان نے کبھی بیس پچیس ہزار سے زیادہ لوگ جمع نہیں کیے اب اگر پی ٹی ای اس قسم کے خواب دیکھ رہی ہے تو ایسے خواب دیکھنے پر کوئی پبندی نہیں نہ من نو من تیل ہوگا نہ رادہ نہ جیجی رانہ صنع اللہ کا کہنا تھا کہ اگر امران خان ایک مہینے میں رہا ہو رہے ہیں جیسا کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں تو تحریک کی تیاری پھر کس لیے جیسا کہ دوستو ہم جانتے ہیں کہ گوگل سرچ انجن کا استعمال دنیا بھر میں کروڑوں افراد کرتے ہیں اور دیگر کمپنیاں اب تک اس کی مقبولیت کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہی ہیں مگر اب گوگل کو سخت حریف کا سامنا ہونے والا ہے جی ہاں دنیا بھر میں بہت زیادہ استعمال ہونے والے آرٹیفیشل انٹیلیجنس چیٹ جی بی ٹی کا سرچ انجن جاری کر دیا گیا ہے فیلحال یہ سرچ انجن چیٹ جی بی ٹی کے مہانہ فیس ادا کرنے والے سارفین کو دستیاب ہوگا اور وہ ریل ٹائم تفصیلات حاصل کر سکیں گے چیٹ جی بی ٹی کو مفت استعمال کرنے والے سارفین کے لیے یہ سرچ انجن آئندہ چند مہینوں میں دستیاب ہوگا کمپنی کی جانب سے اس سرچ انجن کو الگ سے متعارف کروانے کی بجائے چیٹ جی بی ٹی کے مجودہ یوزر انٹرفیس کا حصہ بنایا کیا ہے کمپنی کے مطابق چیٹ جی بی ٹی سرچ انجن آئی او ایس انڈرائیڈ اور ڈیکسٹ آپ اپلیکیشن میں دستیاب ہوگا اور اس کے سرچ فیچرز مختلف سرچ ٹیکنالوجی میں دستیاب ہوں گے چیٹ جی بی ٹی کے سرچ انجن میں اشتہارات نظر نہیں آئیں گے اور کمپنی کے مستقبل قریب میں سرچ ریزرٹ میں اشتہارات دکھانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں ہے بتایا جا رہا ہے کہ جیل میں عمران خان کے کمرے کی بجلی پانچ دن تک بند رہی عمران خان کے کمرے کی بجلی پانچ دن بند رکھی گئی انہیں جائے نماز پر سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آ رہی تھی جب تک پارلیمنٹ میں میرا اور تیرا لیڈر کا فرق رکھا جائے گا تو یہ بے توکیری رہے گی ودر آدم کے ساتھ زیادتی کرونا رویا جاتا ہے کیا عمران خان وزیر آدم نہیں رہے ایسا دوستو رہنما علی محمد خان کا کہنا تھا انڈیا کی شمال مشرقی ریاست میں گالے کی سب سے بڑی برادری خاصی یہ دنیا کی قدیم آبادیوں میں سے ایک ہے پدر سیری کی بجائے مادر سیری کے اطول پر چلتی ہے یعنی ان کے ہاں عورتوں کو مردوں پر فوقیت حاصل ہے خاصی برادری میں بچے کا نام اس کی ماں کے نام کی نسب سے رکھا جاتا ہے شادی کے بعد شوہر اپنا گھر چھوڑ کر بی بی کے گھر آ جاتا ہے جبکہ جائیدات کی وارثت سے چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس برادری کا آغاز کب ہوا اس حوالے سے کئی نظریات پائے جاتے ہیں خاصیوں کا تعلق ان سات برادریوں سے ہے جنہیں اوتار سمجھا جاتا ہے اس برادری کا تعلق جنوب مشرقی ایشیا سے تعلق رکھنے والی آستق نسل کے ان قبیلے کے لوگوں سے ہے جو صدیوں پہلے برما کے دور دراز جنگلوں میں رہتے تھے آج کر خاصی برادری کی اکثریت میں گالے کی ریاست میں رہتی ہے جسے سن انیس سو بہتر میں ایک آزاد ریاست تسلیم کیا گیا تھا سن انیس سو اکہتر میں بنگلہ دیش کی جنگ کے دوران کچھ خاصی بوشندے اپنے قبیلوں سے بچھڑ گئے تھے اور وہ میں گالے کی سرحت کے پار بنگلہ دیش میں رہائش پذیر ہو گئے اس برادری کا ایک اور بڑا حصہ میں گالے کے پروسی ریاست آسان میں بھی پایا جاتا ہے خاصی مرد اکثر جنگوں کے لیے میدانی علاقوں کا رکھ کرتے تھے ان لڑائیوں میں کچھ مرد مارے جاتے تھے اور کچھ میدانی علاقوں میں ہی موقیم ہو جاتے تھے یوں جب خاصی عورتیں پہاڑی علاقوں میں مردوں کے بغیر رہنا شروع ہو گئی تو وہ دوسری شادی کر لیتی اور اکثر بچوں کے والد کا توین کرنا مشکل ہو جاتا این ممکن تھا کہ معاشرہ اس قسم کے بچوں کو ناجائز کا تانہ دے دیتا اسی لیے ان کے اباؤ اجداد نے سوچا کہ وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو اس بے عزتی سے محفوظ رکھیں چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ بچوں کے نام ان کی ماں کے نام پر رکھے جائیں گے خاصی برادری کی مادر سیری کی یہ روایت دنیا کے کچھ اور معاشروں میں بھی پائی جاتی رہی ہے جہاں دولت اور جائیداد وراثت میں ماں سے بیٹیوں کو منتقل ہوتی تھی اور اگلی نسل ماں کے نام سے جانی جاتی تھی چونکہ بیٹیوں کے نام کا آخری حصہ ان کی ماں کے نام سے جڑا ہوتا ہے اس لیے اس چھوٹے قبیلے یہ خاندان کا نام بیٹی کے نام سے ہی آگے چلتا ہے بیٹیوں کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ چاہیں تو اپنے ابائی گھر میں رہیں یا کسی دوسرے گھر میں منتقل ہو جائیں ماں سے چھوٹی بیٹی کے جو خاندان کی جائیداد کی حق دار ٹھہرتی ہے یوں سب سے چھوٹی بیٹی شادی کے بعد بھی اپنا گھر نہیں چھوٹی وہ اپنے والدین کی دیکھ بھال کرتی رہتی ہے اور اپنی والدہ کی بفاد کے بعد گھر کی سربراہ بن جاتی ہے گھر کی سربراہ ہونے کے ناتے اسے وراستی جائیداد کی روز مرہ دیکھ بھال اور اس کی تقسیم پر مکمل اختیار حاصل ہو جاتا ہے اور خاندان کے ہر فیصلے پر اس کا محل لگانا ضروری ہوتا ہے لڑکیوں کے پیدائش پر اتنی ہی خوشی منائی جاتی ہے جتنی لڑکوں کی پیدائش پر منائی جاتی ہے ایک بڑی عمر کی خاتون جو مارکیٹ میں سبزی کی تھوک کی دکان چلا رہی تھی اس نے بتایا کہ انہوں نے جوانی میں ہی اپنے شوہر کو چھوڑ دیا تھا جس کے بعد انہوں نے سبزی کے کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے بچے بھی اکیلے ہی پالے خاتون کا کہنا تھا کہ اس آدمی میں اتنی صلاحیت ہی نہیں تھی کہ ہم سب کو کھلا پلا سکے مجھے اس کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں تھی چنانچہ میں نے اسے کہا کہ جاؤ اپنا راستہ نہ پو اس خاتون نے بتایا کہ شوہر کے چلے جانے کے بعد گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی ہوتے ہوئے خاندان کی جائیدات کی ملکیت بھی میرے حصے میں آئی اور اب میرے پاس مرد اور خواتین دکانداروں کی ایک پوری ٹیم موجود ہے دنیا میں اب بھی آن لائن ایسے مضحقہ خیز اور آسان پاسورڈ استعمال ہو رہے ہیں جنہیں آسانی سے پکڑا جا سکتا ہے انسان کی سہل پسندی اس کے انتہائی اہم آن لائن آکونٹس کے پاسورڈ میں بھی نظر آتی ہے اب یہ حال ہے کہ بہت آسانی سے یاد رہنے والا پاسورڈ ایک دو تین چار پانچ دنیا بھر میں تاہل استعمال ہو رہا ہے دو ہزار بیس میں کیے گئے ایک سروے کے مطابق دنیا میں اب بھی ایسے پچیس لاکھ افراد ہیں جو اس پاسورڈ کو بطور استعمال کر رہے ہیں یہ سروے پاسورڈ پر نظر رکھنے والی ایک کمپنی نورڈ پاسورڈ نے کیا ہے ماہری نے بتایا ہے کہ ایسے لوگوں کو پاسورڈ تدیل کرنے کی بار بار درخواست کی جاتی ہے لیکن وہ اس پر دھیان نہیں دیتے اور سال دو ہزار انیس کی طرح اس سال بھی دنیا بھر میں یہ آسان پاسورڈ والے آکونٹس استعمال ہو رہے ہیں نورڈ پاس کمپنی کا کہنا ہے کہ پاسورڈ دیتے وقت ڈکشنری کے الفاظ نام کے ساتھ سالے پیدائش وغیرہ استعمال نہ کیجئے بلکہ سپیشل کیز اور حروف سے بھی مدد لیجئے نورڈ پاس کا ایک اور مشورہ ہے کہ ہر تین ماہ بعد اپنا پاسورڈ بھی ضرور تبدیل کیجئے تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی